اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سورہ قلم میں جو پہلا ورڈ آتا ہے وہ حروف مقتعات میں سے ہے یعنی وہ حروف جنہیں الگ الگ کر کے پڑھا جاتے ہیں جیسے الف لام میم اس کو آپ علم نہیں پڑھتے الف لام را اس کو آپ علر نہیں پڑھتے تو الگ الگ کر کے پڑھتے ہیں تو انہیں حروف مقتعات کہتے ہیں وہ حروف حروف یعنی وہ لیڈرز جو قطع قطع ہیں یعنی الگ الگ پڑھے جاتے ہیں تو نون سے ابتداء ہوتی ہے سورة القلم کی یہ 29 پارے کی سورہ مبارکہ ہے تو یہ جو سورہ مبارکہ کی ابتدا ہے نون سے کیونکہ یہ حروف مقطعات میں سے ہے اور اللہ عز و جل ہی ان کا معنی بہتر جانتا ہے لیکن آئیے اس پر جو مفسرین کرام نے انفرمیشن جمع کی ہے اس کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں پھر اس کے اوپر آخر میں ایک سمری پیش کروں تو حضرت عبداللہ ابن عباس سے اس زمن میں امام تبری ایک روایت اپنی سنت سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ نے جس چیز کو سب سے پہلے پیدا کیا وہ قلم پھر جو کچھ ہونے والا تھا اس کو قلم میں نے لکھا اور پھر پانی سے بخارہ اٹھایا تو آسمان پیدا کی پھر اللہ نے نون کو پیدا کیا اللہ نے نون کو پیدا کیا اب نون سے مراد پھر حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ جو عبداللہ ابن عباس شاگرد نے وہ کہتے ہیں مچھلی ہے تو مچھلی کو پیدا کیا اور زمین کو مچھلی کی پشت پر پھیلایا گیا زمین ہلنے لگی تو اس کو پہاڑوں سے ٹھہرایا گیا پھر انہوں نے آیا مبارکہ پڑی نون والقلم وما یسترون تو جامع البیان میں حدیث نمبر 2600763 کے تحت یہ روایت آتی ہے یاد رکھیں اس صحابی کا اثر ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک نہیں ہے صحابی کی طرف منصوب اثر ہے بلکہ کہنا چاہئے حافظ سیوتی کہتے ہیں کہ اس حدیث کو امام عبدالرزاق نے امام فریابی نے امام سعید بن منصور نے امام عبد بن حمید نے امام ابن جریر نے امام ابن المنظر نے امام ابن ابی حاتم امام بوشیخ امام حاکم ان سب نے اسے روایت کی اور امام حاکم نے اس کی سنت کی تسہی کی بھی کی ہے المستدرک میں اور امام بہقی نے اسے الاسماو الصفات میں اور امام خطیب بغدادی نے اسے تاریخ میں اور امام عبدیاء نے اسے المختارہ میں جمع کیا تو حافظ سیوتی نے اس حدیث کے اس روایت کے جن جن کتابوں میں یہ جمع ہے اس کی ایک فہرست الدر منصور کی جلد آٹھ صفحہ دو سو چوبیس پر بیان فرمائی امام ترمیزی روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبادہ ابن سامد بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بے شک اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا پھر اس سے فرمایا کہ لکھ تو اس نے ابت تک جو کچھ ہونے والا تھا وہ لکھ دیا اور امام ابھی دعوت کی روایت میں ہے کہ قلم نے تمام ما کانا وما یکون لکھ دی امام راضی کہتے ہیں یہ سنن ترمیزی کی روایت یہ حدیث 3319 ہے اور سنن ابھی دعوت میں حدیث 47 ہے اور مسنت امام احمد میں بھی حدی ہے امام راضی کہتے ہیں کہ نون کے متعلق یہ روایت کہ وہ مچھلی ہے اور اس پر زمین ٹھہری ہوئی ہے یہ ضعیف اور حق یہ ہے کہ نون اس صورت کا اسم ہے یا حرف تحج اور اس سے یہ بتایا ہے کہ یہ قرآن انہی حروف سے مرکب ہے جن سے تم کلام مرکب کرتے ہو اور اگر تمہاری رائے میں یہ کلام کسی انسان کا بنایا ہوا ہے تو تم بھی اس کی مثل کلام بنا کر لے آو تو تفسیر کبیر میں جلد 10 صفحہ 598 پر امام راضی نے اسے یوں واضح کر کے بیان کر دیا کہ نون سے متعلق یہ جو روایت مچھلی والی ہے اور اس پر زمین ٹھہری ہوئی ہے یہ قوی روایت نہیں ہے بلکہ یہ ایک ضعیف روایت اچھا حافظ ابن کسیر نے بھی اس پر بڑی تفصیل سے کلام کیا ہے اور اس کے اندر یہی مختلف روایات نون سے متعلق لے کر آئے ہیں اور اسی طرح انہوں نے اس کے اندر امام طبرانی سے مرفوعا یہ روایت بھی نقل کی ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے قلم کو اور مچھلی کو پیدا کیا اور پھر قلم نے پوچھا کہ کیا لکھوں تو حکم ہوا ہر وہ چیز جو قیامت تک ہونے والی پھر آپ نے پہلی آیت کی تلاوت کی پس نون سے مراد یہ مچھلی ہے اور قلم سے مراد یہ قلم ابن عساکر کی حدیث میں ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا پھر نون تو ابن عساکر نون سے مراد جو چیز لاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نون سے مراد انک ہے یعنی جسے اردو میں آپ دوات کہتے ہیں دوات کو پیدا کیا پھر قلم سے فرمایا کہ لکھ اس نے پوچھا کیا فرمایا جو ہو رہا ہے اور جو ہونے والا ہے عمل ہے رزق ہے عمر ہے موت ہے وغیرہ سب قلم نے سب کچھ لکھا اور یہی مراد ہے اس آیت پھر قلم پر مہر لگا دی اب وہ قیامت تک نہ چلے پھر عقل کو پیدا کیا پھر فرمایا مجھے اپنی عزت کی قسم اپنے دوستوں میں تو میں تجھے کمال تک پہنچاؤں گا اور اپنے دشمنوں میں تجھے ناقص رکھوں گا حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ یہ مشہور تھا کہ نون سے مراد وہ مچھلی ہے جو ساتویں زمین کے نیت امام بغوی وغیرہ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس مچھلی کی پیچھ پر ایک چٹان ہے جس کی موٹائی آسمان و زمین کے برابر ہے اس پر ایک بیل ہے جس کے چالیس ہزار سینگ ہیں اور اس کی پیچھ پر ساتوں آزمینے اور ان پر تمام مخلوقات موجود ہیں واللہ عالم تو یہ تمام کلام جو ہے وہ حافظ ابن کسیر نے تفسیر ابن کسیر میں اسی آیاء مبارکہ کے تحر نقل کیا ہے اور پھر کہتے ہیں آگے خود ہی فرماتے ہیں اور تعجب تو یہ ہے کہ ان بعض مفسرین نے اس حدیث کو بھی انہی معنی پر محمول کیا ہے جو مسند امام احمد میں آتی ہے اور یہ حدیث پھر بخاری شریف میں بھی آتی ہے بڑی تفصیل کے ساتھ امام بخاری سے روایت کرتے ہیں اور یاد رکھیں حضرت عبداللہ ابن السلام والی جو روایت ہے جو امام بخاری نقل کرتے ہیں اور امام بخاری جو ہیں اس کے نقل کرنے میں منفرد ہیں تو بخاری شریف میں اگر آپ حدیث 3329 دیکھیں تو اس میں حضرت عبداللہ ابن السلام کو جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ میں آنے کے خبر پہنچی جنت سب سے پہلے کون سا کھانا کھائیں گے تو اس کے جواب میں پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ سب سے پہلا کھانا جو جنت والے کھائیں گے وہ مچھلی ہوگی اور مچھلی ساری کی ساری نہیں بلکہ مچھلی کی کلیجی کا لٹکا ہوا ٹکڑا ہو تو اب اللہ کے رسول نے جس مچھلی کی طرف اشارہ کیا یہ ضروری تو نہیں کہ یہ وہی مچھلی ہو جس کے بارے میں یہ روایات میں آتا ہے کہ یہ نون سے مراد وہ مچھلی ہے جو سارے ساتوں زمینوں کے اٹھائے ہوئے ہیں بارال بعض لوگ ان دونوں روایتوں کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ بخاری کی روایت میں ہرگز یہ الفاظ نہیں ہیں کہ وہ مچھلی جس کی پیچھ پہ ساتوں زمین ہیں لیکن یہ ہے کہ بعض لوگوں نے اس کی تدبیق کرنے کی کوشش کی ہے اور چونکہ ایک اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جنتیوں کی اس کھانے کے بعد انہیں کیا ملے گا تو فرمایا کہ جنتی بیل زبا کیا جائے گا جو جنت میں چرتا چکتا رہتا تو اب چونکہ جنت بیل کا ذکر ہے تو اب یہ وہ بیل تو ہو نہیں سکتا جو ساتوں زمینوں کو اٹھائے ہوئے ہیں کیونکہ جس بیل کا حدیث میں ذکر ہے وہ تو جنت ہی میں چرتا چکتا ہے تو اس لیے ان دونوں میں موافقت ہو نہیں سکتی اچھا پھر جب پوچھا گیا پیارے نبی سے کہ انہیں پانی کون سا ملے گا تو فرمایا کہ سلسبیل نامی نہر کا پانی میں اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ مراد نون سے یہ بھی ہے کہ نور کی تختی ہے اور ایک مرسل غریب حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کر فرمایا کہ اس سے مراد نور کی تختی اور نور کا قلم ہے جو قیامت تک کے احوال پر چل چکا اور ابن جریج فرماتے ہیں کہ مجھے خبر دی گئی ہے کہ یہ نورانی قلم سو سال کی طولانی رکھتا ہے یعنی اتنا طویل ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ نون سے مراد انک ہے دوات ہے اور قلم سے مراد قلم حضرت حسن رحمت اللہ علیہ اور حضرت قطادہ رحمت اللہ علیہ بھی یہی فرماتے ہیں اور ایک بہت ہی غریب مرفو حدیث میں یہ بھی مروی ہے جو ابن ابی حاتم نے اسے نقل کیا ہے کہ اللہ نے نون کو پیدا کیا اور وہ دوات اور حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ نے نون یعنی دوات کو پیدا کیا اور قلم کو پیدا کیا پھر فرمایا کہ لکھ اس نے پوچھا کیا لکھوں تو سب لکھ جو قیامت تک ہونے والا ہے عامال خواہ نیک ہو خواہ بد ہو روزی خواہ حلال ہو خواہ حرام ہو پھر یہ بھی کہ کونسی چیز دنیا میں کب جائے گی کس قدر رہے گی کیسے نکالے جائے گی پھر اللہ نے بندوں پر محافظ فرشتے مقرر کی اور کتاب پر داروغے مقرر کیے حافظ فرشتے ہر دن ان کے عمل جو ہے وہ خواہز ان فرشتوں سے دریافت کر کے لکھتے تو پوری تفصیل سے امام حافظ ابن کسیر نے اسے نقل کیا ہے تو اب بہرحال نون سے برا تو بڑی تفصیلات آگئی ہیں جیسے کہ میں نے آپ سے ذکر کہ اگین کنسنسز میں آپ کو آخر میں دوں گا اس لیے ابھی میں آپ کے سامنے سے تفصیلات لکھ رکھ رہا ہوں جو تفسیر کی کتابوں میں آتی ہیں اور بعض روایات جو حدیث کی کتابوں میں بھی آتی ہیں اور اگر آپ تفسیر قرطبی اٹھا کے دیکھیں تو اس میں بھی آپ کو ملتی جلتی یہی باتیں ملیں گے اور اس میں امام قرطبی نے لوگوں کے ناموں کے ساتھ اسے نقل کیا ہے کہ کون اس کی کیا قلط کرتا تھا اور کس نے اس کے بارے میں کیا نقل کیا ہے اور نون سے مراد نور کی ایک لوہ ہے اس کے اوپر بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک مرفوط روایت ہے جو انہوں نے نقل کی ہے اور آگے انہوں نے کتاب کا جو حوالہ دیا ہے وہ المحرر جو ہے اس کی جلد 5 صفہ 345 کا حوالہ دیا ہے پھر ثابت بنانی سے ایک جو روایت آتی ہے کہ نون سے مراد دوات ہے تو وہ تفسیر حسن بسری جلد نمبر 5 صفہ 181 کا انہوں نے حوالہ دیا ہے اور ساتھی ساتھ آپ یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ مجاہد نے کہا کہ نون سے مراد وہ مچری ہے جو ساتھویں زمین کے نیچے اور قلم سے مراد وہ قلم ہے جس کے ساتھ ذکر لکھا گیا ہے اسی طرح حضرت مقاتل مرہ حمدانی عطا خراسانی سدی اور قلبی ان سب نے یہی کہا کہ نون سے مراد وہ مچری ہے جس پر ساتھ زمین قائم ہیں اور ابو زیبان نے حضرت ابن عباس سے روایت نقل کیے جیسا کہ معالم التنزیل کی جلد 5 صفہ 424 پر بھی آتا ہے تو بہرحال یہ تمام روایتیں آپ کے سامنے ذکر کرنے کے بعد کچھ اور چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور اس کے بعد اگین تو اچھا اب اس مچری کا بعض لوگوں نے نام بے ذکر کیا ہے حضرت کلبی اور حضرت مقاتل یہ دونوں حضرات کہتے ہیں کہ اس مچلی کا نام بحموت ہے اور راجز نے اس کے اوپر پھر ایک شیر بھی موجود ہے کیا وجہ ہے کہ میں تم سب کو خاموش دیکھتا ہوں اللہ میرا رب ہے اس نے بحموت کو پیدا کیا ہے اسی طرح ابو زیبان اور واقدی جو ہیں اس مچلی کا نام لیوس بتاتے ہیں جیسا کہ معالم التنزیل میں جلد 5 صفہ 425 پر آتا ہے اسی طرح جو ہے کعب اس کا نام لحثوس بتاتا اور اس کا نام بحموت بھی بتایا جاتا ہے اور کعب کہتے ہیں ایک بڑی طویل روایت میں کہ ابلیس جو ہے وہ اس مچلی میں داخل ہوا اور اس کو اس نے کنفیوس کرنے کی کوشش کی اور اس کے اندر وسوسے ڈالے اور کہا کہ اے لحثوس کیا تو جانتی ہے کہ تیری پشت پر چوپائے ہیں درخت ہیں زمینے ہیں سب کچھ ہے اگر تو انہیں پھیکنا چاہے تو تو ان سب کو اپنی پشت سے نیچے پھینک دے تو لحثوس نے اس طرح کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ نے اس کی طرف ایک جانور بھیج وہ مچلی کے نتنوں سے اس کے اندر داخل ہو کر اس کے دماغ تک پہنچ گیا تو مچلی نے اس کی وجہ سے اللہ کے حضور آہوزاری کی تو اللہ نے اس جانور کو حکم دیا کہ تو اس مچلی میں سے نکل جاتا وہ نکل گیا تو کعب نے کہا کہ اللہ کے قسم بے شک اللہ اس کی طرف دیکھتا اور مچلی اس کی طرف دیکھتی اگر اللہ اس میں سے کسی چیز کا ارادہ کرتا تو جس طرح وہ پہلے تھی اسی طرح ہو جاتا دحاق نے کہا کہ حضرت ابن عباس سے روایت نقل ہے کہ نون لفظ رحمان کا آخری حرف ہے یہ فرمایا کہ الف لام را حام میم اور نون یہ حروف مقتعات ہیں ان تمام حروف مقتعات کو اگر ملایا جائے تو الرحمان بنتا ہے بہرحال یہ ایک قول آتا ہے کتابوں میں اور ابن زید نے کہا کہ یہ قسم ہے اللہ نے اس کے ساتھ قسم اٹھائی ہے اور ابن کیسان نے کہا کہ صورت کا آغاز ہے یہ قول یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ صورت کا نام ہے عطاور ابو العالیہ نے کہا کہ یہ اس کے اسمائے نصیر ہیں یہ نور ہے اور ناصر کا آغاز ہے تو تمام چیزوں پھر تفسیر تبری کی جو ہے جوز نمبر 29 پیچ نمبر 21 پر جمع کیا گیا ہے اور محمد بن قعب کہتے ہیں کہ نون سے اللہ نے قسم اٹھائی ہے کہ وہ مومنوں کی مدد کرے اور یہ حق ہے اور اس کی وضاحت اللہ نے قرآن ہی میں فرمائی ہے اور امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ یہ جنت کی نہروں میں سے ایک نہر ہے جسے نون کہتے ہیں اور اس کو پھر زاد المسیر کی جلد چار صفہ 93 پر جمع کیا گیا ہے اور ایک قول یہ ہے کہ یہ حروف معجم میں سے ایک ہے کیونکہ یہ اگر یہ کوئی اور چیز ہوتی تو یہ معرب ہوتا یعنی حروف معجم وہ چیز ہوتی ہے جو عرب میں استعمال ہوتا ہو پر ہو آجمی عربی زبان میں عرب اسے استعمال کرتے ہوں پر یہ لیا گیا ہو کسی عجمی زبان سے غیر عربی زبان سے اور معرب ہو گیا ہو یعنی اسے عربی میں داخل کر کے عربی زبان کا حصہ بنا دیا گیا ہو یہ ان الفاظ میں سے ایک لفظ جیسا کہ آپ دیکھیں بہت سارے لفظ انگریزی کے ہیں پر عربی میں استعمال ہوتے ہیں جیسے عربی میں بیجزہ کہتے ہیں بیجزہ جو ہے وہ بیسکلی انگریزی سے مستعار لے کر عربی زبان میں داخل کر کے ہم عرب کر دیا گیا اسی طرح ابو نصر عبد الرحیم قشیری نے اسے پسند کیا اور فرمایا کہ نون حرف ہے اور اس پر اعراب نہیں ہے اعراب سے مراد یہ جو زبر زیر پیش ہوتے ہیں اور اگر یہ مکمل قلم ہوتا تو اس پر اسی طرح اعراب ہوتا جس طرح قلم پر اعراب دیا جاتا ہے اور یہ حروف تحجی میں سے ہیں اسی لئے سورت کا نام ہے یعنی یہ سورہ النون تو بہرحال یہ تمام تفصیلات کنسنسس کی طرف آتے تو آغاز کرتا ہوں میں اس بات سے کہ دیکھیں جی یہ تمام روایات جو ہیں یہ مرفوع حدیث نہیں ہے بلکہ ان کی سنت یا تو کسی تابعی تک پہنچتی ہے یا کسی صحابی پر موقوف ہو جاتی ہے صحابی پر رک جاتی ہے اور حافظ ابن کسیر اس مضمون کی تمام روایات کو اسرائیلیات میں سکتی کعب احبار جن کا شمار علماء اہل کتاب میں سے ہوتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ انہوں کے دور خلافت میں ایمان لے آئے اور وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے اہل کتاب کے علوم وغیرہ بیان فرمایا کرتے تھے جس سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کی دل جمعی اور تعجب کی بنا پر سن لیا کرتے تھے کیونکہ ان میں سے کئی ایک باتیں اسلام کے موافق بھی ہوتی تھے لیکن لوگوں نے ان باتوں کو آگے بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں سمجھا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ایک فرمان میں اس کی اجازت بھی دی گئی تھی اور ساتھ ساتھ یہ تنبیہ بھی موجود تھی کہ بری اسرائیل کی روایات کی نہ تو ہم تقزیب کرتے ہیں نہ ہم تصدیق کرتے ہیں لیکن ان میں سے بہت ساری چیزیں انتہائی غلط سلط بھی بیان کریں اس لئے سوال میں یہ جو آیا ہے نا کہ مچھلی کی پیچھ کے اوپر زمین والی جو بات ہے یہ دیکھیں یہ اسرائیلیات کا حصہ ہے اور اسرائیلیات کا حکم یہ ہے کہ نہ ان کی تقزیب کی جائے نہ انہیں جھٹلایا جائے نہ انہیں ڈنائی کیا جائے نہ ہی ان کی تصدیق کی جائے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے بخاری شریف کی روایت ہے کتاب الشہدات میں کہ حضرت ابو حریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ لا تصدقو اہل الكتابی ولا تکذبو کہ اہل کتاب کی باتوں کی نہ تصدیق کرو نہ تقزیب کرو بلکہ یہ کہو کہ ہم ایمان لا اللہ پر اور جو کچھ نازل کیا گیا تمام انبیاء آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کریم آیہ مبارکہ تلاوت فرمائی کہ قول وآمننا باللہ وما انزلا اور یہ پوری آیہ مبارکہ تو اس زمن میں حافظ ابن کسیر جو تفصیل لکھی ہے وہ یہی ہے کہ یہ روایت جو ہے یہ موقوف ہے مرفوع نہیں اور اسرائیلیات سے اس کا تعلق ہے اور اپنے ظاہر سے بھی اسی بات کی طرف دلالت ہوتی ہے اور امام رازی کا بھی میں نے آپ سے قول ذکر کیا جو تفسیر کبیر کی جلدہ صفحہ 598 پر آتا ہے کہ نون کے متعلق یہ روایت کے وہ مچھلی ہے یا یہ وہ روایات کے وہ مچھلی ہے اور اس پر زمین ٹھیری ہوئی ہے یہ ضعیف ہے تو اسی لئے انہوں نے اس کے ضعف کے بارے میں بھی کہا ہے تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالی بہتر جانتا ہے اگین یہ روایات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ثابت نہیں ہے اور وہ روایت جو مچھلی سے متعلق حضور سے ثابت ہے اس کے اندر اس بات کا ذکر نہیں ہے کہ دنیا مچھلی کی پیچھ پر ہے بلکہ وہ روایت تو یہ ہے کہ مچھلی کی کلیجی جو ہے وہ جنتیوں کا پہلا کھانا ہوگا اور اس کے بعد ایک اور روایت میں بیل کا ذکر ہے اور پانی کا ذکر ہے تو خیر بہرحال ان دونوں باتوں میں بعض لوگوں نے تدبیق یہ کر دی کہ حضور نے چونکہ وہ مچھلی کا ذکر کیا ہے اور یہاں پہ بھی ایک مچھلی آتی ہے تو وہ یہی مچھلی ہوگی حالانکہ یہ بات ہی نہیں ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ